بہت سارے لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ عادتیں نہیں بدلی جاتی ہیں یار کوشش کرتا ہوں لیکن میری عادت نہیں تبدیل ہوتی میں آپ کو ایک رائے دینے لگا ہوں مشفرہ دینے لگا ہوں میں آپ سے یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ موقع آیا ہے رمضان شریف کا رمضان میں نہ بندہ روٹین میں اپنی عادتیں بدلتا ہے کسی کو صویرے سات بجے کھانے کی عادت ہے کسی کو نو بجے کھانے کی عادت ہے کوئی صبح ناشتہ نہیں کرتا دوپیر میں ہی کھاتا ہے لیکن رمضان آیا تو عادت بدل گئی سات بجے والا بھی نہیں کھا رہا نو بجے والا بھی نہیں کھا رہا دوپیر والا بھی نہیں کھا رہا سارے سیری میں کھا رہے ہیں عادت بدل گئی بالکل طبیعت بدل گئی روٹین چینج ہو گئی کوئی اٹھ رہا تھا صبح فجر میں اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو کچھ ایسے بھی تھے جو نو دس بجے اٹھ رہے تھے کچھ الحمدللہ فجر پڑھ کے چلو کسی وجہ سے پھر سو گئے دس گیارہ بجے اٹھ رہے تھے روٹین بدلی ہوئی تھی رمضان آیا تو بدل گئی سارے سیری میں اٹھ رہے ہیں تحجد کے وقت سب کی آنکھ کھول رہی ہے بالکل روٹین بدل گئی حالات بدل گئے معاملات تبدیل ہو گئے اوقات تبدیل ہو گئے دفاتر کے ٹائم تبدیل ہوئے سکولوں کے نظام تبدیل ہوئے مدارس کے اوقات تبدیل ہوئے ہر چیز کے اندر تبدیل ہی آئی معنی کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے کہ عادتیں بدلی جا سکتے ہیں اپنے آپ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے لائف سٹائل کو چینج کیا جا سکتا ہے یہ موقع آیا ہے ایک مہینہ ہے پورا دو تین دن چار دن آپ کی روٹین بگڑ جائے نا سونے کی یعنی روٹین سے ہٹ کے آپ سونا جاگنا شروع کر دیں تو پھر وہی روٹین بن جاتی ہے پھر اسی ترتیب سے انسان سارے کام کرتا ہے تو رمضان میں روٹین چینج ہوگی سارے تحجد میں اور سہری میں اٹھیں گے تو اللہ کرے نا یہ روٹین قائم رہے رمضان میں تو اٹھتے تھے سہری کرنے کے لیے تو اللہ کرے روٹین بن جائے اور سارا سال اٹھیں تحجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کرے روٹین بن جائے چیزیں تبدیل ہو جائیں وہ لوگ جن کو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ دعائی بھی کھانی ہے اور پریز بھی کرنا ہے تو وہ کہہ رہے تھے جی دعائی کھانا تو آسان ہے پریز کرنا مشکل ہے تو بدلل لگی ہے نا روٹین آگے ہے نا رمضان پریز کا ٹائم شروع ہو گیا لہذا بہترین فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان میں پریز ہوگی ڈائیٹ پلان بلکل بنایا جا سکتا ہے اس میں چیزوں کو بلکل مرتب کیا جا سکتا ہے تو رمضان شریف کے آنے سے پہلے ذنی طور پر اپنی آدات کی تبدیلی کا پروگرام بنائیں آدتیں بدل جایا کرتی ہیں رسول کریم دنیا میں آئے وَيُزَكِّكُمْ حضور تذکیہ کرنے ہی تو آئے ہیں آدتیں بدلنے ہی تو تشریف لائے ہیں نبی پاک نے صفائی ستھرائی کر دی ساری ناپاک چیزوں کو نکال دیا ملی بہتیGER کرنے ہی تو آئے ہیں سے پیر خزیوں کو اور دیوازم